جی اسلام علیکم سوڈنٹس پہلی فرسٹ ایکزامپل میں ہم نے ایکزیکٹ ڈیفرینشل ایکویشنز کو سولف کرنے کا ایک طریقہ دیکھا سیکھا اب ہم ایک اور ایکزامپل لیتے ہیں اس میں میں ٹائے کروں گا کہ آپ کو ایک اور ٹیکنیک بتاؤں جس کی مدد سے آپ ایکزیکٹ ڈیفرینشل ایکویشنز کو سولف کر سکتے ہیں یہ ٹیکنیک تھوڑی سی کمپیریٹیوی اس کے جو ہے وہ شورٹ میتھڈ ہے تو یہ آپ کی چوائز ہے کہ آپ اس ٹیکنیک سے ایکویشنز کو سولف کرتے ہیں یا اس ٹیکنیک سے سولف کرتے ہیں دونوں سے آپ کا انصر بلکل سین نہیں آئے گا تو اگر ہم دیکھیں تو ایکزامپل ٹو میں یہ مرپس ڈی ایکس ہے اس کے ساتھ جو مرپس یہ ایم آف ایکس وائی کا فنکشن ہوتا ہے ساتھ پلس ہوتا ہے اور ڈی وائی کے ساتھ یہاں پہ مرپس ایم آف ایکس وائی کا فنکشن آتا ہے اس ایکول ڈو زیرو اس کا مطلب ہے یہ ہماری فارم تو بن گئی ہے جو ہمیں given فارم تھی exact differential equation کی وہ فارم تو یہ بن رہی ہے اب ہمیں اس کو چیک کرنا ہے کہ کیا یہ exact differential equation ہے یا نہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے ڈی ایس کے ساتھ جو مرپس ہوتا ہے اس کو ہم نے ایم آف ایکس وائی کا فنکشن کہہ جاتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس بن جائے گا ٹو ایکس وائی پلس وائی مائنس ٹینجنٹ وائی اور ڈی وائی کے ساتھ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم ایم آف ایکس وائی کا فنکشن کہہ دیتے ہیں یہ آپ کے پاس ایکس سکیر مائنس ایکس ٹینجنٹ سکیر وائی پلس سیکنڈ سکیر وائی جب سوڈنٹس ہمیں پتا ہے کہ ہم نے پارشل ڈیریویٹیو لینا ہے ایم کا ویڈ رسپیکٹو وائی اور ایم کا ویڈ رسپیکٹو پارشل ڈیریویٹیو لینا ہے ویڈ رسپیکٹو ایکس اگر تو دونوں کے انسرز ایکول آگئے تو اس کا مطبع ہے گیون ڈیفرینشل ڈیریویٹیو لیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پارشل ڈیریویٹیو کو اگر ایم وائی اس طرح سے لکھ دیں تو یہ بھی ایک ریپریزنٹیشن ہے کہ ہم پارشل ڈیریویٹیو کو ریپریزنٹ کر دیں ویڈ رسپیکٹو وائی جب پارشل ڈیریویٹیو لینا ہے تو ایکس ایزا کونسٹنٹ یوز ہوگا تو یہاں پہ 2 ایکس ایزا کونسٹنٹ ہے وائی کے رسپیکٹ ڈیریویٹیو یہاں پہ وان ہو جے گا تو ہمارے پاس 2 ایکس رہ جے گا یہاں پہ بھی وائی کے رسپیکٹ پارشل ڈیریویٹیو جب لیں گے تو یہاں پہ پاس آجے گا پلس ون اور یہ مائنس ویسی آئے گا ٹینجنٹ کا ڈیریویٹیو ویڈ رسپیکٹو وائی ٹینجنٹ وائی کا یہ بن جے گا سیکنٹ سکیر وائی ٹھیک ہے جی اب ایک چیز ہے ایک ہمارے پاس identity ہے ٹینجنٹ وائی جس کے مطابق ون پلس ٹینجنٹ سکیر وائی مارے پاس سیکنٹ سکیر وائی کی ایکوال ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ جیک سکتے ہیں کہ اگر میں نے ون مائنس سیکنٹ سکیر وائی سیکنٹ سکیر وائی کی ویلیو فائنڈ کروں تو وہ آپ کے پاس مائنس ٹینجنٹ سکیر وائی کی ایکوال آجے گا ٹھیک ہے تو اس identity کو میں یہاں پہ یوز کرنے لگوں تو یہ آپ کے پاس ایم وائی بیسیکلی کس کے ایکوال آجے گا ایم وائی ایکوال آجے گا ٹو ایکس اور یہ مائنس یہاں پہ یہ آپ کے پاس بن جے گا ٹینجنٹ سکیر وائی یہ میرے پاس ایم وائی کی ویلیو آگئی ہے اب یہاں سے میں نے فائنڈ کرنا ہے ن نیکس ن نیکس بیسیکلی کیا ہے ن نیکس ہے پارچل ڈیریویٹیو ایکوال آجے گا جب اس کا یہاں پہ ڈیریویٹیو لیں گے تو یہ آپ کے پاس کیا بن جے گا ٹو ایکس ٹھیک ہے سیمیرلی یہاں پہ جب بیسیکٹ ڈیریویٹیو لیں گے تو یہ مائنس ویسے رہے گا ایکس ون ہو جے گا ڈیریویٹیو ویسیکٹ ڈیریویٹیو آگئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ given ڈیریویٹیو ایکویشن جو ہمارے پاس کیا ہے as m y is equal آگیا ہے and next کے so given ڈیریویٹیو ایکویشن is exact ٹھیک ہے میں دوبارہ سا ریپیٹ کر رہا ہوں یہ ہمارا given question تھا ہمیں چیک کرنا تھا کیا یہ ڈیریویٹیو ایکویشن exact ہے یہ نئی ہے تو جو آپ کے پاس function ہوتا ہے اس کو ہم m of x y کہہ جاتے ہیں ساتھ plus آرہا ہوتا ہے اگر یہاں پہ سورن ڈیریویشن میں plus کی جگہ minus ہوگا تو اس کو minus کو آپ shift کر دیں گے اور رہنے دیں پہ ڈیریویٹیو 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 m تو ویسے ہی آئے گا نا پورا 2x y یہ تھا ہمارے 2x y plus y minus tangent y یہاں پہ آجے گا dx ٹھیک ہے پلس اب آکر ہم دیکھیں دھیان سے terms of n free from x اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی x ہے یہ بھی ہم use نہیں کر سکتے اس term سکتے کو use نہیں کر سکتے 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 y d y آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں term ہم نے لکھ ہے n کی n تھا ہمارے پاس اس n میں سے ہم نے ایسی terms لکھ ہے جس میں x نہیں ہو گا یہ term x ہے اس کو پاس ویسے ہی رہے گا x کی integration کیا ہو گی x square by 2 similarly plus یہ پہ y ھائے گا یہ پہ 1 رہے جائے گا 1 کی integration کیا ہو جائے x ہو جائے گی ٹھیک ہے similarly یہ پہ بھی اسی طرح minus tangent y وی س ہی رہے گا اور یہ پہ جو ہمارے tangent y اور یہ equal to c کی equal وی اگر آپ اس کی integration بھول جائے تو آپ کو ایک ٹیک نیک بتا رہو کہ آپ ایسا function دیکھنا ہے جس derivative آپ کے پاس sec square y ہو تو کون سا function ہے جس derivative sequence square y ہمارے پاس tangent y ایسا function tangent derivative y ہوتا تو اس کی integration tangent y ہوگی یہ آپ اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ students کو زیادہ تر derivative آتے ہیں integration بھول جاتی ہے تو integration کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسا function ڈھون ڈھون جس کا derivative یہ ہو تو وہ function آپ اس کی integration سوڑن یہ جو آپ کے پاس solution آیا یہ solution ہے آپ کی given differential equation کا آئی hope کہ آپ کو یہ clear ہو گیا ہوگا اب بھی اگر آپ کوئی issue ہوا تو آپ مجھ سے پور سکتے ہیں چلیں میں یہاں سے ایک دفعہ دوبارہ سے revise کر دیتا ہوں یہ آپ کے پاس آپ نے اس چیز کو solve کر نا ٹھیک ہے m of dx integration کر n m k integration کر n m 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 do m یا آپ کے پاس آئیدہ کونسٹ یوں جو ہوں گے ایکس کا جب انٹیگریٹ کریں گے تو یہ ایکس کیر بھی ٹو ہو جائے گا یہاں پہ ایکس انوال نہیں ہے تو مطلب مدتب ایکس آپ کی انٹیگیریسن کرنی پڑے گی بان کی انٹیگیریشن ایکس ہوتی ہے ٹھیک ہے پید رسپیکٹو ایکس سیمیلرلی جب تینجن وائگی آپ نے انٹیگریشن کرنی ہے تو یہاں پہ بھی ایکس انوال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ایکس کونسٹ یو ہوگا اور یہاں پہ بھی ون جب ہوگا ون کی انٹیگریشن ویڈرسپیکٹ ٹو ایکس ایکس ہو جائے گی ٹھیک ہے سیمیرلی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیکنٹ سکیر وائی ہے اس کی انٹیگریشن سیمپل ہمیں انٹر میں پتا ہے کہ وہ ٹینڈ وائی ہوتی ہے اور یہ ایکوال ٹو سی ویسے آگے جس کس کو آپ سمپلیفائی کر لیں تو یہ آپ کے پاس جو فائنل آئے گا وہ سلوشن ہوگا اگزیکڈ ڈیفرینشن کا چاہے سوڈن ابھی ہم کوشش کرتے ہیں ایک اور یہ جو ہے نا انیشل ویلیو پروبلم کو سول کریں انیشل ویلیو مطلب آپ کو کوئی کنڈیشن دی ہوگی ٹھیک ہے اس کنڈیشن کی مدد سے آپ بیسیکلی یہ سی کا آنسر فائنڈ کر سکتے ہوں گے ٹھیک ہے مطلب آپ کو سی نہیں لکھنا پڑے گا آپ کا اگزیکٹ سلوشن آپ کی فرم میں جو آنسر آ جائے گا ڈیفرینشن اور میں ایک انیشل ویلیو پروبلم لکھ رہا ہوں جس کو ام سول کرنا سیکھیں گے ایکزیمپل 3 میں جی ایکزیمپل 3 میں مارے پاس ایکزیمپل 3 میں لکھ رہا ہوں جس میں مارے پاس ہے ایس کو صول دا انیشل انیشل ویلیو پروبلم ٹھیک ہے انیشل ویلیو پروبلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی کنڈیشن دی ہوگی ساتھ میں ٹھیک ہے سوڈنٹ یہ اس میں اور پریویس پریشن میں جس کیے فرق ہے کہ یہاں پہ انیشل ویلیو انیشل ویلیو کا مطلب ہے یہ آپ کو ایک کنڈیشن دی ہوگی ٹھیک ہے اس کنڈیشن کو جب ہم نے سیپریبل ڈیفرینشل ایکویشن پڑھی تھی تب بھی میں نے آپ کو اس ٹائم بھی اس کو اسکرین کیا تھا ابھی دوبارہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایکس کی ویلیو ون ہے اس ٹائم وائی کا آنسر آپ کے پاس ٹو ہے یہ ہے صرف اس کی ویلیو یہ آپ کو بیسیکل یہ ویلیو کی یہ ویلیو پروائیڈ کر رہا ٹھیک ہے ان ویلیو کی مدد سے ہم دیکھیں گے کی اینڈ میں ہمارے پاس سی کی ویلیو فائنڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بیسیکل انیشل ویلیو پروبلم ہے جب جو آپ کو جو ہے وہ solution پروائیڈ کرتا ہے فری فروم کونسٹنٹ integration کونسٹنٹ کے سی فری آنسر آپ کو دیتا ہے مطلب اس میں integration کونسٹنٹ ڈیم وول ہوگا ٹھیک ہے چلیں جی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں پہ یہ مارے پاس once again آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ exact differential equation کی فرم ہے exact differential equation کی فرم ہے یہاں پہ مارے م میں وہ basically 2xy-3 ہے n ہمارے پاس ہے x square plus 4y ٹھیک ہے m اور n آپ کے پاس دوارہ involved ہیں ہاں جی m m of y ہم اگر نکالیں تو وہ کیا آئے گا 2x آئے گا کیسے آئے گا دیکھیں y as a constant variable use ہوگا 2x as a constant use ہوگا جب with respect to y derivative لینا تو یہ 1 ہو جے گا 2x آجے گا اور یہ minus 3 derivative with respect to y ویسے ہی 0 ہو جے گا similarly جب ہم n of x نکال لیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کا derivative 2x آئے گا اور یہ آپ کے پاس constant ہے اس کا derivative 0 ہو جے گا تو دوبارہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں basically آپ کے پاس کیا ہیں equal ہیں ٹھیک ہے مطلب m y equal 0 آگیا n x کے اس کا مطلب ہے given differential equation کیا ہے is اس کا مطلب ہے given differential equation is exact ٹھیک ہے سوٹنگ یہاں تک تو ہمیں دوبارہ کلیر ہو گیا کہ یہ exact ہے اب میں دوبارہ second والے جو بھی ہم نے ابھی second example میں 2 کی جو technique using کی ہے وہ ہم دیکھ سکتے تھے کہ تھوڑی comparatively short method ہم اس ہی کو use کریں گے اور اس کو solve کریں گے ٹھیک ہے اس کے coding کیا کرنے ہے آپ نے integrate کرنے m کو with respect to x plus integrate کرنے ہے terms of of n free from x ٹھیک ہے اس سارے کو آپ integrate کریں گے with respect to y کے اور یہاں پر آپ کے پاس آجے گا c ٹھیک ہے ہاں جی m آپ کے پاس کیا تھا integration ہے two x y minus three x plus ہاں جی integrate کرنا ہے آپ نے n کو free from x چلیں جی یہ اس میں x involved ہے اور یہ آپ کے پاس four y جو ہے یہ free from x ٹھیک ہے اس کو integrate کرنا with respect to y چلیں جی اب اگر ہم دیکھیں یہاں پر dx ہے integration with respect to x ڈب کریں گے تو یہ آپ کے پاس two y تو constant ہاں ویسے ہی آجے گا x کی integration x square by two ڈے گی minus three ویسے ہی ہے constant one کی integration کریں گے with respect to x تو یہ x آجے گا ٹھیک ہے plus ہاں جی four ویسے ہی رہے گا y کی integration with respect to y y square by two equal to c آجے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے چلیں اس کو simplify کرتے ہیں یہ آجے گا four sorry y x square z y x square minus three x plus two y square is equal to c اچھا اب student ہمیں جو یہ given information ڈیوی تھی ان دونوں کو x اور y کی یہ دونوں values کو ہم یہاں پر substitute کریں گے اور اس کی مدد سے ہمیں c کا answer مل دے گا ٹھیک ہے یہ ہمیں given given condition تھی یہ given condition تھی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اگر x کی value put کرتا ہوں 1 اور y کی value 2 یہ ہمارے پاس x1 اور y2 ہے تو وہ یہاں پر put کرنے لگے ہم x1 y2 minus 3 x1 plus 2 y2 ٹھیک ہے اس کو جب ہم solve کریں گے 2 minus 3 plus 2 to the 4 4 to the 8 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آتا ہے 8 اور 2 10 10 minus 7 is equal to 10 minus 3 is equal to 7 is equal to c اس کا ملتب ہے یہ آپ کے پاس c یہ آ گیا ٹھیک ہے اب جسٹ آپ نے اس میں اس میں c کی value find جو کی ہوگی وہ آپ نے یہاں پر put کرنے لگے یہ آپ کے پاس بن جگے 4 x square y minus 3 x plus 2 y square is equal to 7 یہ آپ کے پاس student جو آپ c کا answer نکال لیں گے اس کو جب آپ واپس اوپر function میں put کریں گے تو جو آپ کے پاس solution آئے گا وہ آپ کے پاس solution ہوگا ٹھیک ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کو initial value problem دی ہوگی initial value کا مطلب ہوگا کہ آپ کو کوئی condition provide کی جائے گی اس condition سے آپ کو x اور y کی values مل جائیں گی ان values کو آپ نے پورا question solve کرنے کے بعد اس میں x اور y کی جگہ پہ values کو replace کر کے constant کی value find کرنی ہے وہ value جو آپ کے پاس آئے گی اس کو آپ جب اپنی given function میں put کر دیں گے جو solution آپ نے find کیا تھا اس function میں put کر دیں گے تو جو آپ کے پاس final solution بنے گا وہ اس طرح سے آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے i hope کہ آپ کو یہ چیزیں clear ہو گئی ہوں گی میں ڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ online classes اور آپ جو real life classes چل رہی ہوتی ہیں ان میں بڑا کافی فرق ہوتا ہے but آپ آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ situations بہت زیادہ critical ہیں تو آپ لوگ اس کو جو ہے وہ properly دھیان سے دیکھیں ایک دفعہ پورے lecture کو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی problem آتی ہے تو zoom میں جب ہم اپنی class schedule کریں گے آپ اس میں مجھ سے ہر قسم کا question پوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اس کی exercise کے کافی ساری questions بھی provide کر دوں گا وہ بھی انشاءاللہ zoom میں میں آپ کو provide کروں گا جس میں جس کی مدد سے آپ کو یہ topic بہت زیادہ اچھی طرح سے clear ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو اس پوری problem میں جو issue آپ کو problem آ سکتی ہے وہ صرف اور صرف آپ کو integration اور derivative میں آ سکتی ہے اب جن students کی integration اچھی ہے یا جن کو جن کی command اچھی ہے integration کے اوپر ان کے لیے یہ کہیں پہ بھی problem نہیں آئے گا ٹھیک ہے جن کو derivative اور integration اچھی طرح سے آتی ہے ان کے لیے کوئی issue نہیں ہوگا اور اگر آپ کو inter level کیا ہی derivative اور cal plus one میں جو ہم نے پڑا تھا اگر آپ اس کو اچھی طرح سے وہ چیزیں understand کر لیں derivative اور integration والے portion میں آپ کو ہر طرح سے derivative آتا ہو اور integration find کرنا آتا ہو تو آپ کو کہیں پہ بھی ان questions میں problem نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو آپ کو میں اس کی ان کی سب کی جو ہے وہ پہچان کلیر لی بتاتا جاؤں گا آپ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی issue آئے تو آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو next جو ہمارا class ہوگی اس میں ہم انشاءاللہ ایسی equations پڑھیں گے جو given form میں تو exact نہیں ہوں گی لیکن ہم ان کو modify کر کے ہم اس کو exact میں change کر لیا کریں گے تو وہ انشاءاللہ non exact differential equations کو پہلے exact میں change کریں گے اور پھر اس کو ہم solve کریں گے ٹھیک ہے اس کے بھی کچھ techniques ہیں کچھ methods ہیں ان کو ہم انشاءاللہ discuss کریں گے next class میں ابھی آپ جو ہے وہ ان دونوں examples کو جو بھی آج ہم نے ابھی جو ہم نے example 2 اور 3 اور اس سے پہلے جو ہم نے different techniques سے example 1 کی تھی اس کو آپ لوگ اچھی طرح سے prepare کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں اگرے class میں